اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الطاف سینڈار ٹیچر پیس جلبر آباد کلاروزون کھمریال آپ کی خدمت میں حاضر پیارے بچوں آج میں آپ کو اردو کی چوتھی کتاب سے در اخت کی پکار جو سابق کا عنوان ہے پڑھانے جا رہا ہوں جو صفحے نمبر ستارہ پر ہے اس سے پہلے ہم لسن کو پڑھیں گے اوپر آپ کی کتاب میں کچھ الفاظ ہیں ان کو ہم پہلے پڑھیں گے پھرنیچر بوسیدہ آنکھ لگنا آلودگی در اخت کی پکار سابق کا نام ہے حامد چھٹی کے روز اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے میدان میں پہنچا سبھی ساتھی جمع ہوئے کھیل شروع ہوا حامد بھی کھیل میں مست ہو گیا کھیل ختم ہوتے ہی سبھی دوستوں نے اپنے اپنے گھر کا رکھ کیا حامد بھی تھکا ہارا گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک خوبصورت سایہ دار درخت پر نظر پڑی ذرا دیر آرام کرنے کے لیے وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے پیارے بچوں اس میں جو کردار ہے وہ حامد کا ہے یعنی حامد ایک بچہ ہے پہلی لائن میں کہہ رہا ہے حامد چھٹی کے روز اپنے دوستوں کے ساتھ پیج کھیلنے کے لیے میدان میں پہنچا یعنی کہ چھٹی کے دن حامد اپنے دوستوں کے ساتھ ایک میدان میں میچ کھیلنے کے لیے پہنچا سبھی ساتھی جمع ہوئے یہ آپ کو سمجھا گیا کھیل شروع ہوا یعنی کہ گیم شروع ہی حامد بھی کھیل میں مست ہو گیا حامد جیسے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل میں مست ہو گیا کھیل ختم ہوتی سبھی دوستوں نے اپنے گھر کا روح کیا جب کھیل ختم ہو گیا تو سبھی نے اپنے اپنے گھروں کا روح کیا حامد بھی تھا کہارا گھر واپس جا رہا تھا جیسے باقی دوست اپنے اپنے گھر جا رہے تھے ایسے ہی حامد بھی اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک خوبصورت سایہ دار درخت پر نظر پڑی تو چلتے چلتے حامد جو ہے اس کو ایک درخت نظر آیا جس جو سایہ دار درخت تھا ذرا دیر آرام کرنے کے لئے وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اس نے سوچا کہ چلو میں تھکا ہوا ہوں میں اس درخت کے ساتھ تھوڑا سا آرام کروں